ہیلو دوستو نمسکار شواغت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دہ پی سی ایم ویجن میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں کلاس ٹین کے گنید کے جو ہیں ٹاپ بھی بھی آئی وائرل کوشنز کو دیکھنے والے ہیں جو آپ کے بورڈ ایکجیم کی درشتی سے کافی ہی مہترپور رہنے والا ہے تو آپ سبھی لوگ ویڈیو کے انتک بنے رہے ہیں اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اپنے دوستو کے بیچ جرور سیئر کریے گا تو چلے بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہوئے ہم لوگ پہلے کوشن کی اور بڑھتے ہیں تو پہلا کوشن آپ لوگ کے بیچ ہے کی پوچھا ہوا ہے نملکت میں سے کون جو ہے ایک سو چالیس کا آبائج گلنخن ہے ٹھیک ہے تیک سو چالیس کا آپ جب آبائج گلنخن نکالے گے کیسے نکالے گے دو ستر بار میں دو آپ کا پہتیس بار میں اور یہ پانچ ستی پہتیس آنے دو کا سکوائر گڑھا پانچ اور سات آرہ چاہیے کونسا اپسن میں ہے اپسن نمبر یہ ہی اس کا صحیح ہوگا ٹھیک ہے نیکس دیکھ لیچے وائی برار پی ایکس کا گرام دے رکھا ہوئے پوچھ رہا ہے پی ایکس کے سننے کو کس ان کے کتنی ہوگی تو یہ ایک اور دو دو جگہ کٹ رہا ہے اس لئے آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا دو ٹھیک ہے نیکس دیکھیں ایکس سکوائر مینس تین کے شنیا گیاد کرنے کے لئے بولا ہوئے ایکس سکوائر مینس تین برابر کیا ہو جائے گا جیرو ایکس سکوائر برابر ادھر تین ہو جائے گا ایکس سکوائر ادھر روٹ ہوگا روٹ سے جب بھی نکلے گا تو یہ پلس مینس آرہی آپ کا جو اپسن نمبر سی اس کا صحیح ہوگا ایک مینس روٹ تین ہوگا اور دوسرا روٹ تین ہوگا پلس کا ٹھیک ہے نیکس پوچھائے نم لکھت میں سے کون جو دویگھات سمی کرن ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو دویگھات سمی کرن ہوگا اپسن نمبر یہ ہی اس کا صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکس پوچھاوائے کوششن اے ایکس سکوائر پلس بی ایکس پلس سی برابر جیرو کے دو بھین واسطویق مل کب ہوں گے تو دو بھین واسطویق مل کب ہوتا ہے جب بی سکوائر مینس فور ایسی کا جو ویلیو ہے وہ جیرو سے کیا آ جاتا ہے بڑا ٹھیک ہے جب بی سکوائر مینس فور ایسی کا ویلیو جو ہے جیرو سے بڑا آ جاتا ہے تب دو بھین واسطویق مل ہوتے ہیں لیکن جب یہ جیرو سے کیا ہوتا ہے چھوٹا ٹھیک ہے تو کوئی واسطویق مل نہیں ہوتا ہے لیکن جب بی سکوائر مینس فور ایسی کا ویلیو جو ہے جیرو سے برابر آ جاتا ہے تو یہ سمان مول ہوتے ہیں دو سمان مول ہوں گے ٹھیک ہے اس طرح سے تو اس طرح سے جو ہے کوشن کا آنسر اپسن نمبر یہ صحیح ہو گیا ٹھیک ہے نیچ دیکھیں سمانتر سرینی چار دس سولہ بائیس کا شارو انتر پوچھ رہا ہے تو سارو انتر کتنا ہوگا دس مینس چار آنی چھے ہوگا ٹھیک ہے نیچ سمانتر سرینی کا پرثم پد یہ ہے اور شارو انتر کتنا ہے دس یعنی یہ بھی دس ہے اور شارو انتر بھی کتنا ہے دس ہے تو پوچھ رہا ہے کہ اس کا تیسرا پد کتنا ہوگا تو تیسرا پد آپ کیسے نکالتے ہیں یہ پلس ٹو ڈی شارو انتر دس ہے اور پرثم پد بھی آپ کا کتنا ہے دس تو دس دونہ بیس اور دس تیس ٹیک ہے تو اس طرح سے آپسن نمبر سی صحیح ہوگیا نیچ پوچھ رہا ہے کہ ٹین چھبیس اور کورٹ چھو سٹھ بٹے میں رہے گا تو آنسر ہمیشہ ون ہوتا ہے کچھ کرنا نہیں ہے اور اگر مائنس میں رہے تو آنسر کیا ہوتا ہے تو آنسر جو آپ کا جیرو ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ سیکھ نائنٹی مائنس تھیٹا سیکھ نائنٹی مائنس تھیٹا برابر یا کوسک تھیٹا ہوتا ہے آپ لوگ پتا ہوگا اگلا دیکھئے شائن سکویر تھیٹا پلس کوس سکویر تھیٹا کمان کتنا ہوتا ہے تو ون ہوتا ہے نیکسٹ مول بندو کا نردی شانگ تو مول بندو کا جو کوڈینیٹ ہوتا ہے وہ 0-0 ہوتا ہے نیکس دیکھئے بندو مائنس 3-4 اور 7-8 کو ملانے والا ریکھا کھٹ کا مہدی بندو پوچھا ہوئے رہا تو مہدی بندو x1 پلس x2 ہوتا ہے آنے 3 مائنس 3 پلس 7 اور آپ کا ہو جائے گا 4 پلس 8 بٹے 2 اور اس میں بھی 2 آنے 4 بٹے 2 کا آدھا ہو جائے گا 2 اور 8-4-12-12 آنے 2-6 آنے آپ کا اپسن مر 12 کا جو ہے d سہی ہوگا نیکس پوچھ رہا ہے کہ تربوت جو ہے abc اور def پرکار ہے کہ یہ بجائے سامانانو پاتی میں ہے ٹھیک ہے angle یہ ہے 40 degree بنا لیجی اس طرح سے abcdef angle یہ 40 b جو ہے آپ کا 80 degree پوچھ رہا ہے کہ angle f کا مان کتنا ہوگا یہ آپ کا c کتنا بچا 60 degree بچا تو اس پرکار سے angle f کا value بھی کتنا ہو جائے گا 60 degree ہوگا ٹھیک ہے نیکس دیکھئے کہ سمدی باہو سم کون تربوج abc کا کون بھی سم کون ہے ایک سمدی باہو سم کون تربوج ہے سمدی باہو سم کون تربوج ہے تو سمدی باہو ہے سم کون بھی ہے تو angle b ہوگیا آپ کا کتنا ڈگری 90 degree ہوگیا اب پوچھ رہا ہے کہ bc برابر 4 cm اگر جتنا bc ہوگا اتنا b b ہوگا کیونکہ سمدی باہو بھی ہے پوچھ رہا ہے c کمان کتنا ہوگا ٹھیک ہے تو نکال لیجی آرام سے کڑ کا اسکوئر لم کا اسکوئر جوڑا دار کا اسکوئر ہوتا ہے آنی 4 کا اسکوئر پلس 4 کا اسکوئر ٹھیک ہے 16-16 32 ہوگیا اب اس کا روٹ نکال دیجیے ٹھیک ہے کتنا آ جائے 4-16-32 32 4 روٹ دو جو ہے اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا نیکسٹ دیکھئے ورید کی سب سے بڑی جیوہ ہوتی ہے تو ورید کا ویاس نیکسٹ کسی ورید کا ویاس 14 سینٹی میٹر ہے تو اس کا پریدی پوچھ رہا ہے ویاس 14 سینٹی میٹر ہے تو ترجیہ ہو جائے گا 7 سینٹی میٹر پریدی پوچھ رہا ہے تو 2 پائی آر ٹھیک ہے یہ ہوگا جائے 44 سینٹی میٹر اس کا صحیح آنسر نیکسٹ دیکھئے 7 سینٹی میٹر ترجیہ والے عرض ورید کا چھتر پل پوچھا ہوئے عرض ورید کا چھتر پل ہوتا ہے ورید کے چھتر پل کا آدھا ہاپ پائی آر سکوائر پائی کا ویاس بٹے سات اور آر کا ویلیو سات اونہ سات یہ ہو گیا 2111 1137 87 سینٹی میٹر اسکوائر جو ہوگا اس کا صحیح آنسر ہوگا نیکسٹ آج یہ سات سینٹی میٹر ترجیہ چھتر پل 14 سینٹی میٹر اسکوائر لگو برید چھتر پل دیا ہوا ہے مال جی یہ برید ہے چھتر پل چھتر پل چھتر پل چھتر پل سینٹی میٹر سکوائر ٹھیک ہے پوچھ رہے آپ سے کیا چیز درگ برید چھتر پل اور یہ بڑا بڑا کیسے نکال پورے برید چھتر پل پل آرہ سکوائر چھتر آپ کو گھٹانا ہے تو 22 بٹے سات اور ترجیہ کتنا دے رکھا ہو ہے سات تو سات گنا سات تو 22 ست ایک سو چو میں سے چھتنا گھٹائیں چھتر آئیں تو صحیح آنصر آپ کا ہو جائے 140 سکوائر آنی اوپسن نمبر یہ صحیح ہوگا اس کا ٹھیک ہے پوچھا ہوگا ہے کتنا ہوگا تو کون سب سے ادھک بار آیا ہوگا ہے 9 نا ٹھیک ہے ایک دو تین تین بار 9 آیا ہوگا ہے تو آپ کا صحیح آنصر ہو جائے 9 ہی نیکس ایک پاسا پھیکنے پر پانچ آنے کی پرائی تا تو پاسا پاسا کتنا رہتا ایک ٹوٹل گھٹ نا کتنا ہو جائے ایک چھے ٹھیک ہے آپ کا صحیح آنصر ہو جائے ایک بٹا چھے دیکھ یہ بھرنے والا کوششن ہے تو چلیئے اس کو کرتے ہم لوگ چھے بٹے پندرہ کا دسم ملو پرسار آپ لوگ کو پتا سانت ہوتا ہے تو پندرہ کیسے ٹوٹے گا تی ٹوٹ رہے نا پانچ اس میں آ رہا ہے تو یہ کیا ہو جائے سانت ہو جائے گا نیکس دیکھئے ایکس اور وائی چروں والا اپک ریکھ سمی کرن کا روپ ہے تو آپ لوگ پتا ہوگا کہ ریکھ سمی کرن کی ایکس سکوائر پلس بی ایکس پلس سی کا ہم لوگ کیا کہتے مول کہتے یا وی وکتر تو صحیح آنذر کیا ہو جائے گا اس کا وی وکتر کہتے ہم لوگ اگلا کوشن ہے شائن یہ کا وی کرم کیا ہو جائے سا بندو دو پانچ کی ایک سکتے دوری پوچھا ہو دیکھ دوستو اس کو کی سوال کریں دو اور پانچ کی ایک سکتے دوری ایک دوری گیا یہ دروائی ہو گیا آپ پوچھ رہے کی بندو دو اور پانچ ہے مطلب x کی جگہ دو ہے مال جی x یہ پہ دو ہے y پانچ ہے x سے دوری پوچھا ہوئے تو یہ پہ مال لیجئے کوئی پوائنٹ آئے گا ملانے پی یہ دو پانچ آئے گا ٹھیک ہے x سے دوری پوچھا ہوگا تو x سے پی کی دوری یہ نہ ہوگی جو آپ کا y نردشانگ ہوگا یہ چاہ اس کا یہ تک کتنا ہے پانچ تو x سے دوری کتنا ہو جائے پانچ تو اس طرح سے آپ کا صحیح آنصر ہوگیا پانچ ٹھیک ہے سب ہی ورگ جو ہوتے سمروپ ہوتے ٹھیک ہے ایک ورد کی کتنی اسپرس ریخائیں ہو سکتی ہے تو ایک ورد میں آپ ریکھا ہو گیا اند تو ایک ورد میں جو ہے اند اسپرس ریکھائیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے next cm 3 ورد کیا ہوتا ہے تو cm 3 ورد آپ لوگ پتا ہے کی کیا ہوتا پائی آر سکوائر ٹھیک ہے تو اس کا صحیح آنصر ہو گیا next 3 4 5 17 x کتنا 6 تو پوچھ رہے x کا value کتنا ہو گا تو solve کر سکتے اس کو 3 4 7 7 5 12 12 12 17 29 x اور اس کا ماہ دی کتنا دے رکھا ہو ہے پوچھ رہا ہے اس میں x کا value کتنا ہے ٹھیک ہے x کا value آپ کا کتنا ہو جائے 6 35 گنا ہو گا 5 number ہے 6 35 30 39 39 x value آئے گا 1 तो इस طرح से आप सही answer हो गया 1 और यह last question है दोस्तों आप लो के बीच कि पूच रहा है कि अधी एक निश्चित घटना यह जो है एक निश्चित घटना है तो इसकी प्राइकता कितनी होगी तो निश्चित घटना की प्राइकता कितनी होती है 1 समझे घटना तीन परकार का होता है एक निश्चित گھٹنا ہوتی ہے definite event ہوتا ہے تو نشت گھٹنا کی پرائکتہ کتنی ہوتی ہے ایک اور ایک ہوتا ہے اگر نشت گھٹنا جس کی پرائکتہ کتنی ہوتی ہے zero اور ایک ہوتا ہے سام پرائک گھٹنا سام پرائک گھٹنا کس کو ہم لوگ بولتے تو جس کے ماتر دو ہی پکچ ہوتے یا تو ہیڈ یا تو ٹیل ٹھیک ہے یا پھر جنم یا پھر مرتیو سمجھے نہیں سمجھیں یہ لڑکا یا لڑکی یہی جو ہے آپ کا سام پرائک گھٹنا کا ادھارہ ہے ٹھیک ہے تو یہ رہا دوستو آپ لوگ کے بیچ top 30 بھی بھی آئی کوششن جو آپ کے board exam کی درشتی سے کہیں نہ کہیں بہت زیادہ مہت پور ہے تو آپ اس ویڈیو کے اسکپ نہ کریں ہوں اور پورا دیکھیں ٹھیک ہے تو چلیئے ملتنے اگلے ویڈیو میں آج کے لئے اتنا ہے thank you